آج ہمارے ساتھ سینہ سٹیزن کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ روشنلال پریہار ڈریکس پر بولنے جا رہے ہیں روشنلال جی آپ بولے کہ یہ جو کشتوڑ میں ڈریکس کافی زیادہ تھا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیسا کیا لگ رہا ہے جو کشتوڑ پولیس نے کافی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈریکس پر کافی کنٹرول کیا ہے تو آپ کیا بولنا چاہیں گے اور میرے ساتھ میں محمد اقبال شیخ صاحب جنرل سکٹی سینہ سٹیزن کے اور لیپ سائٹ محمد اقبال لہون صاحب یہ بھی ہماری سینہ سٹیزن کے ممبر ہیں آپ نے مجھے ڈریکس کے بارے میں پوچھا تو میں ڈریکس کے بارے میں یہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو سٹیپ یہاں ایس ایس پی اور آپ چوہدری صاحب نے یہاں اٹھایا تو یہ بہت ہی قابلی تعریف ہے کیونکہ ہم بہت ہی گفلت کی نین میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں گفلت کی نین سے یہاں کے لوگوں کو پشار کیا کیونکہ درگ جو درگ کی یہاں معلوم ہے بیماری فیلی ہے جو نوجوان بچے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے اگر ہم سماج کو امارت کی ایک بنیاد سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے نوجوان طبقہ جو ہے یہ اس کے ستون اگر ستون میں کوئی تھوڑے سی کمی آ جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ امارت کو گرنے کا خطرہ رہتا ہے یہاں کا جتنا بھی نوجوان طبقہ وہ خرافت میں مبتلا ہے بہت بری طرح سے فسا ہوا وہاں سے اس کو چھڑکانا بہت مشکل ہے یہ ایک ایسا توفان آنے والا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں یا یہاں کی ایڈمسٹریشن جتنی بھی ہے وہ ان چیزوں سے دور ہیں یہاں کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں ان کو اپنے والدینوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کہاں ہوتے ہیں کیونکہ میرے کنے کا مطلب ہے کہ جو پولیس نے ڈرگز پر اقدامت اٹھائی ہیں جو بھی سٹیپ لیا ہے کیا اس پر اثر پڑا ہے کچھ کیا کابو ہوا ہے اب تھوڑا بہت اتنا ہوا کہ جہاں پر لڑکوں کی زیادہ تر بھیڑ ہوتی تھی اس بھیڑ میں بہت کمی آئی ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں بہت سے بچوں کو سکول کے بچوں کو ہم نے ارسٹ کیا ہے ہم نے ان کے پیرنٹس کو انفرم کیا ہے اور وہ اتنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی بچے کا قیرر خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ڈسٹک پولیس کو ہم ڈسٹک پولیس کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے رہو اگر آپ ایسا کرو گے ہمارا سینر سٹیزن کی طرف سے پورا ان کا تاؤن ہے کیا ہم کی سینر سٹیزن ایک کشتوار میں ادہاد کے طور پر ایک ایک پلیٹ فارم سے ہر سماجی برائی باتاتوں کو دور کرنے کے لئے جھوٹی ہے اور مشلے راہ بن کر ہر سماجی برائی کو متعلقہ حکام تک پہنچا کر ان کا اضالہ کرنے کے لئے کوشہ ہے اور اس میں یہ بھی ہے یہ تیموں موتاجموں گریبوں اور ایسی چیزوں کا ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے ساتھ علاقہ تھاک رائی کے سماجی کارکون سوشل ایکٹیویسٹ رونک سنگ جی آئے ہوئے ہیں رونک سنگ جی آپ بولے کہ یہ جو کشتوار پولیس نے جو ڈرگز پر کڑے اگنامت اٹھائی اور کافی ڈرگز پر روک بھی دیکھنے کو ملی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پولیس کیا کیا کام کر رہی ہے نمازکار دوستو آج جو ڈرگز سے ریلیٹڈ یہ جو پروگرام ایک زلہ کشتوار کے سس پی صاحب میں جو یہاں پر شروع کیا ہے یہ ایک بہت ہی کابل ترین سٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیپ آئے سے بیس سال پہلے اٹھنا چاہے تھا جو آج حال میں ہمارے نئے سس پی صاحب جناب عبرار صاحب چودری عبرار چودری صاحب جو زلہ کشتوار کے سپریڈنٹا پولیس ہے انہوں نے بہت ہی بہترین اقدامات اٹھائے اور اس زلے کو ڈرگز مخت بنانے کے لئے انہوں نے بہت سارے اقدامات کی ہے حالی میں ہم نے دیکھا بہت سارے چھاپ اماری میں کئی چارس سے ریلیٹڈ لوگ پگڑے گئے کئی دکانوں پر غلط طریقے کی دوائیاں بیشتے لوگ پگڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سس پی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین سٹیپ ہے اور انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے اس ڈرگز کو پوری طریقے سے سماپت کرنے کی جو مہیم انہوں نے چھیڑی ہے وہ قابل تعریف ہے میں سمجھتا ہوں اگر اسی طریقے سے اس سس پی صاحب کی اشتوار میں اس قسم کی مہیم کو برقرار رکھیں گے تو آنے والے وقت میں یہاں ڈرگز کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور یہاں کی عوام جو انوسنٹ پیوپل یہاں کے لوگ جو سیدھے سادھے بھولے والے لوگ ہیں جن کو گمرا کر کے ڈرگز کے اس جال میں فسایا جاتا ہے اور جو نوجوان طبقہ ہمارا ہے جو بچے ہمارے ہیں نوجوان پیڑی جو ہیں جو خراب ہوتی جا رہی تھی چاہے وہ شراب سے ریلیٹڈ ہو یا چرس سے ریلیٹڈ ہو یا ہیروین سے ریلیٹڈ ہو یا ٹیبلٹس جو یا انجیکشن وغیرہ جو ڈرگز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان میں جو انوال ہو رہے تھے ہمارے بچے ہمیں کافی رات مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری کشتوار کی عوام کو ایس ایس پی صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کیونکہ پہلی بار کسی ایس ایس پی نے اس قسم کے اقدامات جلا کشتوار میں اٹھائے اس کے علاوہ کشتوار میں جو ٹریفک جام رہتا تھا تو تقریبا اب کافی روک تھام ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بلکل یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ایشو کیا یہ بہت بڑی سمسیہ تھی یہ ہمارے اس خاص کر کے جو پراپر ہمارا یہ کیا کہتا ہے ٹون ہے کشتوار اس میں میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ کافی بھیڑ بھار لگی رہتی ہے حالی میں جو ہمارا ڈی سی آفیس جو ہے یہاں شپٹ ہوا ہے ڈی سی آفیس سے لے کر باس ٹیٹ تک تو اس قسم کی بھیڑ لگی رہتی ہے کہ حد سے زیادہ جو ہے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لہذا آج جو یہ بائک والے میکسیمم جو نوجوان چھوڑے چھوڑے بچوں کو جو بائک دی ہیں جو ہیں بچے چل رہے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ان پر جو ایس ایس پی صاحب نے سکنجہ کسا ہوا جگہ جگہ ناکہ بندی لگائی ہے عام لوگ جو گریب ملک جو بزرگ جو ضعیب لوگ ہمارے راستے راستے چلتے ہیں تو یہ سٹینٹ بازی یہ سپیڈ جو ہے یہ بہت نہیں خطرناک ثابت ہو سکتی لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس پر بہت زیادہ ہاتھ تک کنٹرول کابو ہو چکا ہے اور یہ ساری دین ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اس سپی صاحب کا کہ انہوں نے اس پر بھی کافی ہاتھ تک کنٹرول کے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس سپی صاحب جو ہے اس کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیں گے اور ایک بہترین سٹیپ ہے یہاں پوری پبلک کشتوار کے لئے بلکہ پورے زلے کے لوگوں کے لئے جو ہے ایک بہترین سٹیپ ہے